بنات بھی ہیں خاص طور پر یہ چیز کہ رمضان المبارک آسے انشاءاللہ ازیز اگر شروع ہو جاتا ہے فوراں مغرب کے بعد رمضان کی شروعات ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز یہ کریں کہ چاند دیکھنے کی کوشش کریں اپنے اپنے گھروں سے ہی اور یہ چاند دیکھنا عبادت ہے اس میں دعا کریں اے اللہ یہ چاند ہمارے لئے امن و امان والا بنا دے اور اسلام اور سلامتی والا چاند بنا ہے اس کے بعد تراوی شروع ہو جائے گی تراوی ہر مرد اور ہر عورت مسلمان پر یہ ضروری ہے سنت موقعہ ہے بالاکتفا بالاجمع اور اس کی جماعت جہدت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے قائم ہوئی آج گھر میں بھی آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا تنہا پڑھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ ہم سے یہی سوال کر رہے ہیں چونکہ ہر وقت ہر سال لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں امام کے پیچھے کڑے ہو جاتے ہیں پڑھ کر کے آ جاتے ہیں آج پہلی مرتبہ ایسا اتفاق ہو رہا ہے کہ خود کو پڑھنا پڑھ رہا ہے یا خود کو پڑھانا پڑھ رہا ہے اور آج میں سمجھتا ہوں ان لوگوں نے مسجدوں کو بند کیا ہے مسجد کا ایک امام ہوتا تھا آج گھر گھر میں امام ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں آج امام ہم سے پون کر رہے ہیں میں اپنے گھر کا امام بن رہا ہوں میرے پیچھے میرے چار بیٹے پڑھیں گے کسی کے پیچھے اس کے بھائی پڑھیں گے تو گھر گھر میں آج امام ہے اللہ ایسے اسلام کو اور ترقیتہ فرمائے بہرحال آپ امام بن رہے ہیں تو یہ پہلا آپ کا تجربہ ہے تو مجھے کچھ باتیں عرض کرنی پڑھیں گی امام کے لئے کیا الگ سے نیت ہوتی ہے کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا نہیں الگ سے نیت نہیں ہے بس آپ یہ نیت کریں میرے پیچھے جو کھڑے ہیں میں ان کی امامت کا فارم بس میرے پیچھے جو اقتداء کر رہے ہیں میں ان کی امامت باقی نماز کی جو نیت ہے وہیسی کریں یہ ترابی کی جو نماز ہے کچھ لوگ کنفیوز کے شکار ہیں اور بہت سارے کنفیوز ہیں کہ چار چار رکھات سنا میں کچھ عورتیں ترابی کی نماز پڑھ لیتی ہیں ایسا ناجائز ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ترابی کی دو دو رکھات ہی پڑھی جائے ہیں ہر دو رکھات پہ آپ کو سلام پھیر لینا ہے اب کیا پڑھیں گے اس میں وہ بھی ٹینچن میں ہیں کچھ لوگ کہ امام صاحب کے پیچھے ہم پڑھتے تھے پورا قرآن سنتے تھے تو آپ کے لئے آسان یہ ہے کہ اگر دس سورے آپ کو یاد ہیں تو دس سورے دو مرتبہ پڑھیں گے تو بیس ہو جائیں گے پہلی دو رکھات میں اس طرح سے آپ یہی ریپیٹ دس سورے دو مرتبہ کر دیں گے تو کتنی رکھات ہو جائے گی بیس رکھات یہ بھی آسان طریقہ ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو سورتیں یاد ہیں کہیں سے بھی قرآن یاد ہے وہ آپ پڑھیں ہمارے بہت سارے بچوں کو سورے نبا یاد ہیں میں سمجھتا ہوں کم سے کم چھ رکھات سورے نبا میں ہی ہو جائیں گے سورے یاسین کئی لوگوں کو یاد ہے سورے یاسین میں کم سے کم دس رکھاتیں ہو جائیں گے انشاءال تو اس طرح سے آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک پڑھنا تین آیتیں بھی اگر پڑھ لیا ایک رکھات میں تو اس کی نماز ہو جائے گی ہر دو رکھات پر سلام پیریں اور چار رکھات پر بیٹھ جائیں اور تصویح ترابی پڑھیں اب ہمارے علاقے میں کرناٹک وغیرہ میں ادھر جو ہے لمبی تصویحیں پڑھی جاتی ہیں اب چونکہ ہمارے بیان سارے لوگ سن رہے ہیں اس لئے مجھے جگہ خاص کر کے بتانا پڑھ رہا ہے ہمارے ہاں خاص طور پر ہر دو رکھات پر تصویح ہوتی ہے ہر چار رکھات پر لمبی تصویحیں ہوتی ہیں تو ساری تصویحات پڑھنا ضروری نہیں لیکن جو تصویح ثابت ہے یہ تصویح ترابی آپ کو کہیں سے بھی مل جائیں ہر چار رکھات کے بعد تین بار اس کو پڑھ لیں مختصر دعا کریں پھر کھڑے ہو جائیں ہر چار رکھات پر یہی تین بار تصویح پڑھ لیں یہ ترابی کا طریقہ ہے جماعت کرنے کا جو مسئلہ میں نے بتایا ہے گھر میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لئے ایک اور سہولت میں نے شاید اس سے قبل والے جمعہ میں بھی بتایا تھا اگر مرد نماز پڑھا رہا ہے تو اس کی محرم عورتیں اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں جائز ہیں وہ جماعت سے بھی پڑھ سکتی ہیں یعنی کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے اس کی بیوی اس کے پیچھے اس کی بیٹیاں ہیں اس کی بہنیں ہیں اس کی ماں ہیں اور لڑکے بھی ہیں بھائی بھی ہیں یعنی گھر کی پوری فیملی اس کے جو محرم ہیں وہ سب نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے پیچھے تو ایک گھر میں پوری الحمدللہ آپ مسجد قائم کر سکتے ہیں یہ ہو گئی ترابی کے مسائل اور کچھ لوگوں کو یہ بھی دکت ہے کئی لوگوں نے یہ سوال کیے ہیں کہ کچھ لوگوں نے وہابی حضرات نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ قرآن ہاتھ میں لے کر بھائی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہمارے ہاں جائز نہیں ایسا جائز نہیں ہے کہ نماز کے حالت میں دیکھ کر کے پڑھنا مکر ہوئے لہٰذا آپ ان تمام چیزوں سے بچے آپ کو جتنا یاد ہے اتنا پڑھیں ضروری نہیں ہے کہ قرآن اٹھا کر کے دیکھ کر کے پڑھتے رہے یا عرب والے کچھ لوگ اس طرح کے ناٹک کرتے رہتے ہیں لے کر کے پڑھتے رہتے ہیں بغل میں دبا لیتے ہیں رکوں میں چلے جاتے ہیں یہ سب حرکتیں نماز کے خوشو و خضو کو ختم کر دیتی ہیں ان چیزوں سے بچیں